بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام امران خان خوفناک بیماری کا شکار اس حوالے سے ایک نئی کہانی آئی ہے اور اس کہانی میں کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے اور یہ لانچ کیوں ہوئی ہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہے جنکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ شاید خاقان بارسی تو چھوڑ گئے اب مزید کون کون چھوڑنے والا ہے نون لیگ کے لیے کون کون سی مشکلات اب سر اٹھا چکی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی عوام کو روسی تیل کے حوالے سے بڑی بڑکیں ماری گئیں کہ جی عمران خان نے تو صرف دعویٰ کیا تھا ہم تو روسی تیل لے کے آگئے اب روسی تیل میں تمام خوش فہمیاں دور ہو گئی ہیں اور جو بات تھی وہ جھوٹ نکلی ہے اور رنگے ہاتھوں حکومت ایک مرتبہ پھر پکڑی گئی ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ پولیٹیکل ہاپننگز ہیں پولیٹیکل ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اس وقت عمران خان کے گرد جو گھیرا ہے وہ اس قدر تنگ ہے کہ کسی بھی صورت عمران خان کے گرد اس گھیرے کو آپ کہلیں کہ ایک منٹ کے لیے یا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا رہا بلکہ اسے مزید مضبوط گرفت جو ہے وہ مزید مضبوط کی جا رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ وکیل تک اٹھائے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اب جو سیچویشن بن چکی ہے اب جو سینیریو بن چکا ہے اس کے اندر کل یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی کہ لاہور پولیس نے رہائی کے بعد عمران خان سے ملنے والے ستائیس کارکنوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا پنجاب کے مختلف ازلا سے پی ٹی آئی کارکن جیلوں سے رہائی کے بعد چیمن پی ٹی آئے عمران خان سے ملنے زمان پار پہنچے اور ان کارکنوں کا تعلق زلہ قصور زلہ لاہور زلہ گجرانوالا اور سرگودہ سے ہے اور کارکن ملاقات کے بعد واپس جانے لگے تو مختلف علاقوں میں لگے ناکوں پر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور گرفتار کارکنوں کی فیرس بھی سامنے آ چکی ہے اور فیرس کے مطابق گرفتار کارکنوں میں زیادہ ترکہ تالو زلہ قصور لاہور گجرانوالا اور سرگودہ سے ہے پولیس ارائی کے مطابق گرفتار کارکنوں کو ابھی تک کسی مقدمے میں نامدد نہیں کیا گیا یہ سوچنے والی بات ہے انہیں جس عظیم جرم کی بنیاد پر اب گرفتار کیا گیا ہے وہ ہے کہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اس سے بڑا جرم اس سے بڑا اور کیا ان کا ہو سکتا ہے قصور جس کے اوپر انہیں نا گرفتار کیا جاتا ہو اور انہیں اٹھا کے نامعلوم مقام پر منتقل کر لیا گیا خیال رہے کہ روام آ کے آغاز میں لاہور ہائی کورٹ نے لاہور سمیت پنجاب کے گیارہ ازلا میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی نظر بندی کو کلدم قرار دیتے ہوئے تمام افراد کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا جسٹس نظر سلیم چائی نے درخواستوں پر نو صفات پر مشتمل ایک تحریری فیصلہ بھی جاری کیا تھا اور سندھ حکومت نے بھی تحریک انصاف کے کارکنوں سمیت تیس نظر بند شہریوں کو مختلف جلوں سے رہا تو کر دیا ہے لیکن یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا بنی ہوئی ہے علیم خان صاحب بھی لانچ ہوئے اور سلیم صافی صاحب کو علیم خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا یہ انٹرویو استحقام پاکستان پارٹی کے منشور پر ہوتا ان چیزوں کے اوپر اسپیسیفک رہتا تو اور بات تھی لیکن یہ وہی بات ہے کہ ایک شعر یاب آیا کہ اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی تم نے ایک عمر لگا دی میری مسماری میں آپ اپنی تعمیر اٹھانے کے بجائے عمران خان کو مسمار کرنے میں لگے ہیں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور آپ صرف اور صرف خود اپنا قد جو ہے وہ اونچا کرنے کے بجائے دوسروں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور صرف اور صرف جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انڈسٹینڈ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نا کہ بڑے سنگین الزامات لگائے علیم خان صاحب نے خان صاحب کے ساتھ اپنی واتس ایپ کنورسیشن تک دکھائی کہ میں عثمان بزدار کی کرپشن کے حوالے سے خان صاحب کو واتس ایپ پر میسجز کیا کرتا تھا اور یہ سب کچھ اور انہوں نے کہا پاکستان تریکین صاحب کا صابق قرانوہ کہہ رہا ہے البتہ یہ صدر بھی ہے اس تحقام پاکستان پارٹی نامی ایک ایسی سیاسی جماعت جس کا نام بھی چوری شدہ ہے جس کے بندے بھی چوری شدہ ہیں جس کے ہر چیز چوری شدہ ہے اور وہ اپنے آپ کہہ لیں کہ بننے سے پہلے ہی ٹھوس ہو گئی انہوں نے کہا کہ وہ آج بھی شوکت خانم کے سب سے بڑے ڈونر ہیں یہ ایک بہت بڑا انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں شوکت خانم کا آج بھی ڈونر ہوں اور انہوں نے بتایا کہ جب کسی میں جذبہ ہو تو پیسوں کی اہمیت نہیں ہوتی عمران خان کا ساتھ اس وقت دینا شروع کیا جب ان کے پاس ایک کانسلر کی سیٹ بھی نہیں تھی میں نے کچھ بھی اقتدار کے لیے نہیں کیا اگر آپ نے کچھ بھی اقتدار کے لیے نہیں کیا تو جنرل قبر جعوید باجوا آپ کو وزیرالہ بنوانے کے لیے لابنگ کیوں کرتے تھے آپ کی ناراضگی وزارتِ اعلیٰ پنجاب نہ ملنے سے کیوں شروع ہوئی یہ ساری چیزیں آپ سے جواب سلیم صحافی صاحب نے شاید اس طرح سے نہ پوچھا ہوں جس طرح سے ایک صحافی آپ سے پوچھتا لیکن چلے اور انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کینہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے والا عمران خان بلکل مختلف تھا دوہزار گیارہ میں عمران خان کے لیے مہم اس وقت چلائی جب عمران خان نے مجھے ٹکٹ تک نہیں دیا لیکن اس کے باوجود میں نے عمران خان کے لیے بھرپور مہم چلائی ملار پاکستان کا پورا جلسہ عمران خان کے کہنے پر آرگنائز کیا مجھے لگتا ہے دوہزار اٹھارہ سے پہلے والا عمران خان بلکل مختلف تھا علیم خان نے کہا کہ عمران خان نے بہت سارے فیصلے علم یا عمل کی وجہ سے کی اب یہ بھی ایک بہت سنگین الزام عمران خان صاحب وہ بالکل توہم پرست بن گئے تھے انہوں نے مزید کہا کہ جب سے سیاست چرو کی یہی سمجھتا تھا کہ جب اللہ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہو اس ملک میں اللہ تعالی نے آپ کو عزت دیو نام دیا شہرت دیو دولت دیو تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کا احساس کرنا چاہیے صرف تنقید کرنا اور برا بھلا کہنا حل نہیں ہے انہوں نے اس کے ساتھ اپنے جو ویٹس ایپ میسیجز ہیں وہ بھی پڑھ کر پوری کنورسیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مبینہ کنورسیشن ہی کہا جائے کیونکہ یہ علیم خان صاحب کا موقف ہے یہ انہوں نے اپنے ویٹس ایپ سے پڑھ کر بھی سنائی اچھا ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں کسی دن کارکنوں سے یہ کہلوا دیتے ہیں جی کنفیشن کروا دیا جاتا ہے کہ عمران خان ارسٹ کر لیا ہے عمران خان کا جو معاملہ ہے اس جب عمران خان کا ارسٹ ہوا اس سب سے ایک دن پہلے یہ منصوبہ بن گیا تھا عمران خان نے خود بلا کے ہمیں کہا کہ زمان پارک میں آپ نے یہاں پہ مقیم رہنا ہے اور اگر مجھے ارسٹ کیا تو آپ نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور جانا ہے یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں عمران خان کی پلان کرنا اور عمران خان کے احکامات کی تعمیل میں ہوئی تو یہ ایک سنگین الزام زاری بات ہے یہ کس طرف کو جائے گا ان بیانات اور ان کنفیشنز جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کی بنیاد پر کیا اقدامات ہو سکتے ہیں یہ آپ کو بھی بتا ہے اچھا بھئی دوسری جانب پیپلز پارٹی نے ایک چیلنج بھی کیا اور بلاول بھٹو جو ہے انہوں نے وارننگ بھی دی اس حکومت کو اور وارننگ جو دی گئی ہے اس میں جو چیزیں تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کی وارننگ تھی اس کے بعد تلال چوہدری نے بھی رد عمل دیا اور کہا کہ ہم بھی انتخابات چاہتے ہیں بلاول صاحب لیکن ازاد کشمیر اور سندھ میں کراچی کے میئر کے الیکشنز کی طرح کا انتخاب ہم نہیں چاہتے ہیں مطلب اب پھڑا پڑ چکا ہے اور اب جو عوام ہے اسے ایک اور تماشا دکھایا جائے گا کہ ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں تو اب مسلم لیگ نون کے رانوما اور وفاقی وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بجٹ کی تیاری میں تمام اتحادیوں کو شامل کیا گیا تھا حکومت کی کوشش ہے کہ ہر فیصلہ اتفاق رائے سے کیا جائے ناروال میں تقریب سے خطاب کے دوران بلاول بھٹو کی وزیراعظم شہباز شریف کو وارننگ پر عدی عمل دیتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ وزیراعظم کی قیادت میں کوشش کر رہے ہیں کہ تمام فیصلہ اتفاق سے کیا جائیں وزیراعظم نے ہمیشہ اپنے اتحادیوں کو ہر فیصلے میں شریک کیا بجٹ کی تیاری میں بھی تمام اتحادیوں کو شامل کیا گیا تھا یعنی یہ بجٹ کے معاملے سے بلاول بھٹو کو مکھن پر سے بال کی طرح اترنے نہیں دے رہے وہ واپس کھینچ رہے ہیں آؤ سندنال مطلب دیکھیں نا کہ سارے مزے آپ نے لیے تو اب نقصان اکیلی نون لی یہ زیادتی نون لی کے ساتھ کوئی صافی کر دے میں نہیں ہونے دوں گا نون لی کے ساتھ یہ زیادتی یہ اس معاملے میں نون لی کے ساتھ میں کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا کہ عوام کا جو بھرکس نکالا ہے عوام کا جو بیڑا غرق کیا ہے اس کی اکیلی قصور بار نون لیگ نہیں ہے یہ ساری کی ساری پی ڈی ایم جماتے ہیں اور یہ نہیں آپ کر سکتے نون لیگ والوں کے ساتھ مچاروں کے ساتھ کہ فائدہ سارے لیں وزارتوں کے مزے سارے لیں نون لیگ سب لیں اپنے کیسے سب معاف کرائیں یاشیہ سب کریں اپنی مرضی کی عللے تللے سب کریں لیکن جب عوامی غیظ و غزب کو فیس کرنے کا بقت آئے تو نون لیگ کو آگے کر دیں سب اپنا اپنا ڈیو شیر جتنا جتنا اقتدار میں سب نے شیر لیا نہ جتنے مزے لیے اس حساب سے عوام کا غیظ اور غزب جو ہے یہ عوام کا جو غصہ ہے اور رنج ہے جو غم ہے جو مہنگائی کی ستائی عوام ہے وہ ان کے اوپر گرنا ہوگا اور اس سب کے اندر اور بھی چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے کل آپ کو خبر بھی دی تھی کہ شاید خاقہ نباسی نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی رکنیت جو ہے اس سے استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے لن جی جو ہے اس کی خریداری کے معاملے پر اختلافات کے باعث ادھر استیفہ دیا اور اس سارے معاملے کے اندر ان کا موقع تھا کہ آزربائیجان سیلنج جی کارگو پاکستان کی نجی کمپنی کے ذریعے خریدے جائیں اور اس معاملے کے اوپر انہوں نے استیفہ دیا اور اب جو صورتحال ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے روس نے کہا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انٹیلیکچول ڈس آنیسٹ صافی ہمارے ملک میں بہت ہے نا جب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم روسی تیل لیں گے اس وقت یہ لوگ کہتے تھے اور ان کے ٹویٹس موجود ہیں بھئی روسی تیل لینے کا کیا فائدہ اسے ریفائن کیسے کرنا ہے مطلب اپنی سائنس یہ بڑے بڑے سائنس دان ہے یہ صافی نہیں ہے انہیں نوبیل نام دینے چاہیے یہ ایسی ایسی تحقیق کر لیتے ہوتے ہیں ایک صاحب نے اگلے دن بتایا کہ وہ واش روم میں بیٹھو اور کموڑ کے پاس بیٹھو تو لوکیشن ٹریس نہیں ہوتی فون کی وہ پوری دنیا حیران ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے اچھا تو یہ کہتے تھے اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان روس سے پہلی کھیپ آگئی بھئی عمران خان نے جب لانی تھی اس کے بعد یہ سارا تماشا ہی نہیں ہونا تھا معیشت کا جو بیڑا غرق ہوئے پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان اب مزید جو دلچسپ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ روس نے کہا ہے کہ پاکستان کو تیل کی خریداری پر کوئی خصوصی رعایت نہیں دی گئی امریکی میڈیا کے مطابق سینٹ پیٹرس برگ میں عالمی سادی کانفرنس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے روس کے وزیر تبانائی ناکولائی شلائنگوف نے کہا ہے کہ پاکستان کو تیل کی سپلائی شروع ہو چکی ہے اور اس کی مدوے چینی کرنسی یوان کو بطور ادائیگی قبول کرنے پر ہم نے رضا مندی تو ظاہر کی ہے روسی وزیر تبانائی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لئے تیل کی قیمت میں کوئی خصوصی رعایت نہیں کی گئی پاکستان کو بھی دیگر خریداروں کے برابر قیمت میں ہی تیل دیا گیا ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان سے بارٹر سپلائی کی معاملے پر بھی بات چیت ہوئی لیکن اس زمن میں اب تک کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا شباہ شریف صاحب نے 11 جون کو اعلان کیا تھا کہ روس سے پہلا ریائیتی خام تیل کارگو کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا ہے تو یہ ریائیتی نہیں تھا بلکہ اس سب کے اندر آپ کے سامنے آگئی چیز کے اصل معاملہ کیا تھا اور اصل ماجرہ کیا تھا اب عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے حوالے سے جتنے مو اتنی باتیں اور جتنی چیزیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر جانے کی آفرز ہر طرح کا رومر اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے اب ایک مارکٹ کے اندر ایک نیا شگوفہ چھوڑا گیا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے اپنے گھر میں یعنی انہیں پتا نہیں کوئی پوچھتا بھی ہے کہ نہیں یا پھر انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے اپنے معاملات کیا چل رہے ہیں انہیں خود کیا بیماری ہیں لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ عمران خان کو کیا بیماری ہیں تو اب سوشل میڈیا پر ایک نیا پروپ گنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے اور انٹی ڈپریشنٹ جو ہوتی ہیں جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ عمران خان پہلے بھی لیا کرتا تھا لیکن اب عمران خان نے وہ دوائیاں تین گناہ کر دی ہیں عمران خان کے ڈاکٹر بڑے پریشان ہے عمران خان بیٹھو بھئی اس شخص کے چہرے سے آپ کو پریشانی کے آثار نمائیا ہوتے ہیں آپ اس شخص کو دیکھ لیں میں عمران خان سے کتنی مرتبہ ملا ایسے ایسے حالات میں ملا کہ ہم پریشان ہوتے تھے اور عمران خان کو دیکھ کر اس شخص پر عہرت ہوتی تھی کہ بھئی یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے یہ کون ہے یہ انسان ہے یہ کیا ہے مطلب آپ دیکھیں نا کہ اتنی پریشانیوں کے بارے اس شخص اس کی باڈی لینگویج بلکل ٹھیک وہ ہس رہے وہ مسکرار ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو یہ ساری کی سارے ڈکھوصلے ہوتے ہیں یہ سارے کی سارے سوشل میڈیا پر رومرز چلتے ہیں اور مجھے تین چار لوگوں نے بھیجی یہ خبریں کہ بھئی چار پانچ سافی لانچ کر دئیے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ذہنی صحت جو ہے ذہنی آلت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا ڈمکہ ہو گیا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ معاملات آپ کے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جنہیں اپنا بھی نہیں پتا بیٹھ کے یہ صرف مفروضیں بناتے ہیں صرف یہ امیجنری سٹوریز بناتے ہیں اپنے آقاوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی دہاڑیاں لگانے کے لیے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھے اللہ نکمان پاکستان